برطانیہ بھر میں یوم پاکستان کی تقریبات روایتی جوشو خروش کے ساتھ منائے گئیں پاکستان ہائی کمیشن لندن میں بیاسی میں یوم پاکستان کے موقع پر پرچم کشائی کی پروکار تقریب ہوئی جس میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی نمائن شخصیات نے بھرپور شرکت کی قائم مقام ہائی کمیشنل فیصل احمد خان نے پرچم کشائی کی اس موقع پر صدر پاکستان آریف الویو وزیراعظم عمران خان کے پیغامات پڑھ کر سنائے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک تمناوں کا اظہار بھی کیا گیا تبصیلات کے لئے دیکھتے ہیں بیوروچی فیو کے غلام حسین ایوان کی رپورٹ پاکستان ہائی کمیشنل لندن میں یوم اقراردارے پاکستان کی بیاسمی تقریب اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی نمائن سیاسی سماجی اور کاروباری شخصیات کی بھرپور شرکت تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا پرتم کشائی کی پروکار تقریب قابل دید تھی جس میں قائم مقام ہائی کمیشنل فیصل عزیز نے قومی ترانے کی دھن میں پرچم کشائی کی تقریب میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد قومی لباس پہن کر شریک ہوئی شرکہ مسلسل پاکستان زنداباد کے پرجوش ناروں سے محول کو گرماتے رہے ڈپٹی ہائی کمیشنل فیصل عزیز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دنیا میں پور امن ملک کے طور پر ابر رہا ہے برطانیہ کی کاروباری شخصیات نے پچھلے کئی برسوں میں پاکستان میں ترسیلات زر بھیج کر پاکستان کی معیشت میں ہم کردار ادا کیا ہے وزیعظم پاکستان کی احکامات کی پیروی میں ہائی کمیشنل کا تمام عملہ آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت موجود ہے ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے روشن ڈیجٹل اکاؤنٹس کی مد میں بے پناہ ذریع مبادلات پاکستان ترسیل کیا بہنوں اور بھائیوں پاکستان کی کہانی برطانیہ کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے پاکستان اور برطانیہ مستحکم دوست اور مضبوط شراکتدار گپٹی ہائی کمیشنل نے مزید کہا کہ ہائی کمیشنل لندن نے کمیونٹی کی بہتری کے لیے کانسلر سروس کو بہتر کرنے سے لے کر ویزا سروس تک تمام عمور کو مزید فعل کیا ہے اور کمیونٹی کی خدمات کے لیے ہمارا عملہ چھٹیوں میں بھی خدمات مہیا کرتا ہے قائم مقام ہائی کمیشنل فیصل عزیز اور ان کی اہلیہ نے پاکستان کے بیائیس میں یومیں قرار دادے پاکستان کا کیک بھی کاتا معروف گلوکار سحیل سلامت اور ملی نغموں کے حوالے سے شہرت رکھنے والی سائرہ پیٹر نے ملی نغمیں پیش کر کے خوب داد وصول کی دونوں گلوکاروں کے ملی نغموں نے شرکہ کو پرجوش کر دیا ہر چہرہ ملی جوشت جذبے سے دمکتہ دکھائی دیا شرکہ نے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتو کرتے ہوئے پاکستانی ہم وطنوں کو یومیں پاکستان کی مبارک بات پیش کی اور اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ پاک وطن کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے جب بھی انہیں پکارا جائے گا وہ لبے کہیں گے پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہیں تیس مارچ کا فنکشن تھا بہت اچھا لگا بہت ہم نے انجوائے کیا اور آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو تیس مارچ کا فنکشن پاکستان زندہ بات آج کے تقریب بہت اچھی تھی اور یہ صرف پاکستان کی وجہ سے ہے ہماری یوکے میں پہچان پوری دنیا میں پہچان صرف اس پاک دھرتی کی وجہ سے ہے اور ہم اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں تیس مارچ انیس سو چاریس کا دن یہ جو دارگانہ انتخابات کے لیے نہیں تھا یہ ایک علیہ دار ریاست کے مطالبے کے لیے کہا گیا تھا اور اس کا مطالبہ جو ہے وہ ہمارا پورا ہوا آج کا دن یہ پاکستان کی قراردار کا دن قیامت تک انشاءاللہ یاد رہے گا بہت اچھا لگ رہے ہیں سب سے مل کے سب کو دیکھ کے پاکستان پلیگ میری خواہش ہے کہ ہماری مسلمانوں میں جہاں پہ کوئی تاثب نہیں ہے مسلمان ہونا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کسی سے تاثب نہیں ہے سم انسانیت میں سو برابر ہیں اس مارچ کے موقع پہ کرونا کے بعد شاید پہلی تقریب ہے یہ ہماری سب سے بڑھ کر مجھے لگا میرے ملی نغموں کے گونج یہاں پہ جس سے مجھے ایک بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو نغمیں ہم گاتے تھے بچپن سے ہر موقع پہ 14 اگرس پہ 23 مارچ پہ وہ شاید ہمارے بچوں کو اس طرح سے نہ ان کو لگاؤ ہے نہ ان کو یاد ہے جو یہاں سے میں آج لے کر جا رہی ہوں سبق وہ یہ ہے کہ میں اپنی بچوں کو یہ نغمیں سکھانا چاہوں گی ان کے ساتھ گانا چاہوں گی تقریب میں پندال شرکہ سے بھرا ہوا تھا خواتین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی دنیا بھر کی طرح برمنگم کانسلیٹ میں بھی یوم پاکستان کے حوالے سے ملی جوش و جسپے سے بھرپور تقریب مناقیت ہوئی جس میں پاکستانی کیومنیٹی نے بھرپور شرکت کی قومی تنانے کی گونج میں پاکستان کانسلیٹ کے سبزہ زار میں کانسل جنرل سردار ادنان رشید اور دیگر شخصیات نے مل کر پرچم کشائی کی فضا پاکستان زند آباد کناروں سے گونج اٹھی احوال جانی برمنگم سے آباد کاسمی کی رپورٹ میں پاکستان تنسلیٹ برمنگم میں یوم پاکستان کے موقع پر پرچم کشائی کی گئی اس میں آورسیز پاکستانی خواتین و حضرات نے برپور جوش و جسپے کے ساتھ شرکت کی جبکہ تنسلر جنرل آف برمنگم سردار ادنان رشید نے قومی ترانے کی دھن میں پرچم کشائی کی تقریب کا بقاعدہ آغاز برمنگم تنسلیٹ کمیونٹی حال میں ہوا وائس تنسلر جنرل آف پاکستان مخترمہ بختاور میر نے تمام پاکستانیوں کو خوش امدید کہتے ہوئے انہیں یوم پاکستان کی مبارک بات دی تقریب کے شرکا کو صدر پاکستان ڈاکٹر آرف علوی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے بلترتی پیغامات پڑھ کر سنائے گئے ان میں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ہر طرح کسفارتی اور اخلاقی اور کشمیر کی ازادی تک جد و جہد جاری رکھنے کا عظم کیا گیا بابای قوم اور تحریک آزادی کے ان تمام رہنماؤں کو فراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے بے مثال قربانیوں کے ذریعے قوم کو متحد کرنے کے لیے جد و جہد کیا نوجوانوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان ایک تویر جمہوری جد و جہد سے مارز و وجود میں آیا اس موقع پر بریٹش پاکستانی بچی ختیجہ دلنواز اور دیگر گلوکاروں نے ملی نغمے پیش کر کے شرکا کو خوب محضوظ کیا روشن سورچ چڑھائے تو تھے کوئی بھی شام نار ہاں اس میری کو ہاتھ لگا کے نام وطن کا گلے لگا کے ہر مشکل سے ہاتھ چڑھا کے میری سارے خواب بچا کے پسیدنا کہنے اللہ پیش کرکا پاکستان ماروف شائرہ ڈاکٹر نگت افتخار نے پاکستان کے حوالے سے کلام سنا کر شرکا سے خوب داد سمیٹی جس کے جری سورج اٹھا لائے رفیقان وطن میں جس طرح ایمان زندہ ہے وہ پاکستان زندہ تھا وہ پاکستان زندہ ہے جو آج بھی ہم یک سیرت کو یک جان ہو جائے تو پہلے سے بھی زندہ کر یہ پاکستان ہو جائے شرکا کا کہنا ہے کہ برسگیر کے مسلمانوں کی سوچ و فکر اور لازوال قربانیوں سے 23 مارچ 1940 کو قرار دادے پاکستان منظور ہوئی اور پاکستان ایک ازاد خود مختیار اسلامی ریاست بنا آج ہمیں اپنے اصلاف کی جودوجہد کے نتیجے میں بننے والے ملک اور ان کے نظریے اور سوچ کو آگے لے کر چلنا ہوگا اس موقع پر یوم پاکستان کا کیک بھی کٹا گیا وزارت خارجہ کی جانب سے ترتیب دیگی ڈاکومنٹری بھی چلا کر نئے پاکستان کے خوبصورت منظرنامے کو پیش کیا گیا 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے تونسل جرنل آف پاکستان سردار ادنا رشید وائس تونسل جرنل مخترمہ بختاور میر اور دگر شرکا نے کہا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک آزاد اسلامی مملکت میں رہ رہے ہیں 23 مارچ کا دن مناتے وقت آورسیز پاکستانی نوجوان ملک و قوم کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے پوراظم ہے یہ ہمیں پاکستان اہد تجدید اہد کا دن ہے ہمارے اسلاف نے پاکستان بنانے کے لیے جو قربانیاں دیں وہ ہمارے لیے ماشاء اللہ راہ ہیں پاکستانی کانسلیٹ میں بہت مزا آیا ہے بہت بڑی تعداد میں اس میں لوگوں نے شرکت کی ہے خواتین بڑے تیار ہو کے آئیں گے ماشاء اللہ اور بلکل ہمیں پاکستان والا محول یہاں نظر آ رہا ہے خوشی کی زیادہ وجہ یہ ہے کہ ہماری اگلی نسل جو یہاں پروان چڑھ رہی ہے پرورش پا رہی ہے برطانیہ میں انہوں نے بہت زیادہ بڑھ کے حصہ لیا نوجوان گلوکار تھے اور بچے تھے محفل میں ایک تو 23 مارچ کو نظریہ پیش کیا گیا اور اس کے بعد 23 مارچ 1956 میں جو پاکستان کا آئین جو تھا وہ منظور کیا گیا تو ہمیں بہت بہت خوشی ہو رہی ہے بے انتہا خوشی کی بات ہے کہ یہاں برمنگم میں اتنے اچھے انداز میں اس کا انقاط کیا گیا میں واقعی بہت خوش ہوں کہ پاکستان سے ہماری جڑیں اتنی مضبوط ہیں اور خدا کرے ہمیشہ ایسی ہی مضبوط رہے ہیں جس میں پاکستان کی عظمت اور بڑائی کی چند ویڈیوز بھی مشٹ شیئر کی گئی ہیں آج کا دن بہت خوبصورت تھا ہم سب کا پیغام ہے کہ آئیے سب مل کر پاکستان کس جنڈے کے سائے تلے پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کریں ہم سب پاکستانی اس پرچم کا حصہ ہے اس ملک کا حصہ ہے شرکاں نے اس موقع پر پاک فوج کے شہداء کو بھی سلام عقیدت پیش کیا جن کی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان دنیا کے نقشے پر پوری آبوطاب کے ساتھ جگ مگا رہا ہے بیرون بسنے والے پاکستانی 23 مارچ کو تجدید عید کرتے ہیں کہ ہم ہر موقع ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں رپورٹین ٹیم کی امراہ آبوط کازمی 92 نیوز برمینگم برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح بیٹ فورٹ میں بھی یوم پاکستان ملی جوشو جذبے کے ساتھ منایا گیا پرچم کشائی کا احزاز کانسل جنرل عبرار حسین میں حاصل کیا جذبہ حب الوطنی سے سرشان روگرسیس پاکستانیوں نے پر وقار تقریب میں بھرپور شرکت کی دیکھتے ہیں برٹ فورٹ سے وقار بابر مغل کی ائرپورٹ پاکستان ٹانسلیٹ برٹ فورٹ میں سجائے گی یوم پاکستان کی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا ڈپٹی ٹانسل جنرل شوئے مبارک نے صدر پاکستان اور وزیراعظم پاکستان کی پیغامات پڑھ کر سنائے تقریب میں سابق لورڈ میر زفر علی آوان، سابق لورڈ میر زنفر خالق اور دیگر کمیونٹی رہنماؤں کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی ٹانسل جنرل عبرار حسین نے پاکستانی کمیونٹی کو جشن ازادی کی مبارک بات پیش کی ان کا کہنا تھا کہ جس مقصد کے لیے پاکستان کا قیام عمل میں لیا گیا تھا اس پر عمل پیرا ہو کر ہی فلاحی ریاست بنائی جا سکتی ہے دیگر شخصیات نے بھی یوم پاکستان کی تاریخی احمیت اور قوم کی ذمہ داری کی حوالے سے اظہار خیال کیا تقریب کے شرقہ کا کہنا تھا کہ یوم پاکستان ہمیں اس بات کی یادہانی کراتا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک کے باسی ہیں جسے بے حد قربانیوں سے حاصل کیا گیا اس کی سلامتی بقا اور خوشحالی کے لیے ہر پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا حیرون ملک پاکستانی ہونے کی حیثے سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ ہمیشہ وفا کریں گے اور اس کے بقار کو ہمیشہ بلند رکھیں گے ہم سب پاکستانی بھائیوں کو مبارک بات پیش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کو بھی جنہ مبارک بات پیش کر رہے ہیں بہا کہ ہمیں چاہیے ہیں اور اس کے در مριے کے ساتھیں گے آج وہ شامل کے لیکیا پاکستان کے لئے پاکستان ٹاまたپاکستان پیش کی گئی اور جنو گنے پاکستان بنا نہیں ہے ڈاکستان ٹاکستان کیا ٹھینٹ رکھیں گے بھائی بہن ہیں جو بھی پورے پاکستانی دنیا میں برستے ہیں سب کو اپنے طرف سے دل کی گرائیوں سے پاکستان ٹیپے مبارک بات پیش کرتا ہوں تیس مارچ یومیں پاکستان کے دن کے موقع پر تمام پاکستانی بہن بہنیوں کو پوری دنیا میں بسنے والوں کو پاکستانیوں کو مبارک بات پیش کرنا چاہتے ہیں آج کے دن ہم نے اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی ہے کہ پاکستان کچھ مقاصد کیلئے حاصل ہوا تھا وہ مقصد تھا پرسغیر کے مسلمانوں کو آزادی دلانا ان کی شناخ دلانا اور ایک ایسے اسلامی فلاحی ریاست کا قیام لانا قیام کرنا جس میں تمام مسلمان بلکہ جو مانورٹیز ہیں جو باقی قومیتیں ہیں باقی ریلیجن کے لوگ ہیں ان سب کیلئے ایک فلاحی ریاست کا قیام تقریب میں یوم پاکستان کے حوالے سے خصوصی طور پر تیار کیا گیا سب زہلالی کیک بھی کٹا گیا تقریب کے آخر میں ملک پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں زندگوں میں اپنے قومی تیوار ایسے ہی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا کرتی ہیں مکار بابر مغل 92 نیوز بریڈ فور سابق اسپیکر ازاد کشمیر کانونسا سے سمیلی شاہ غلام قادر نے کہا ہے کہ نواز شریف نے کشمیر میں بھی تحریک ادم اعتماد لانے کی اجازت دی دی ہے اس پر کام شروع کیا جا رہا ہے لندن میں سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے مزید کیا کہا یہ دیکھتے ہیں دو سال کے بعد ملاقات ہوئی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑی خوشگار ماحول میں اور کافی دیر کوئی گھنٹا سوا گھنٹا ساری ازاد کشمیر کی ساری سیاست تنظیم سازی کے حوالے سے ساری بات ازاد کشمیر کے حکومت کے حوالے سے سارے معاملات جو ہیں وہ ساری باتیں ازاد کشمیر میں بھی جس طرح پاکستان میں انہوں نے منڈیٹ چوری کیا تھا ازاد کشمیر میں تو یہ منج قسم کی حکومت ہے تو انشاءاللہ یہ پاکستان کے حکومت چینج ہو جائے تو اس کے بعد ازاد کشمیر میں انشاءاللہ اس حکومت سے جان چھڑا لیں گے عوام کے ووٹوں کو جب چوری کیا جائے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں وزیراعظم آزاد کشمیر نے دو دن پہلے اجلاس بلایا ہے پارلیمانی پارٹی کا تو آٹھ میں مر بھی نہیں تھے وہ تو بسی ان کے جو مجارٹی ہے وہ لوس کر چکے آزاد کشمیر میں زیادہ مہنگائی بڑی ہے اس لئے کہ چیزیں جو ہے کھانے پینے کی اور باقی چیزیں پاکستان سے ہو کر جاتی ہیں تو جو ٹرانسپورٹیشن پاس ہے تو اس کے حساب سے اب جوڑے تو اب آزاد کشمیر میں پاکستان سے زیادہ مہنگائی ہے تو اور انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں اللہ نے میں نے پہلے محترم سے اجازت مانگی تھی کہ آزاد کشمیر میں جو اعتماد کے حوالے سے اگر کوئی بات کرنی ہو تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے خان صاحب کے رہنے کا جواز تو کوئی نہیں بچا تو مجھے تو لگتا کہ وہ چلے جائیں گے اب کیا جواز ہے ان کا رہنے کا جب دیکھیں ابھی جو ان کے بیس کے قریب امنیزی ان کو چھوڑ گئے اور میں تو حیران ہوں میں سپیکر رہا ہوں دو بار سپیکر رہا ہوں جو سپیکر کا روئیہ آیا ہے نیشنل اسمبلی کے سپیکر کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت افسر تھا اس نے آئین کے ساتھ کھلوار کیا ہے اور میں تو حیران ہوں کہ ابھی دیکھ اس کے خلاف کسی نے درخواست کیونی تھی آرلین میں غیر قانونی تارکی نواتن کے لیے متعارف کروائے گئی امنیزی سکین کو آئی ایم کے سولیسٹرز کی جانب سے چالنج کر دیا گیا ہائی کوٹ نے ریلیف دے دیا تو مزید افراد اس سکین کا حصہ بن جائیں گے اس حوالے سے نمائندہ فیصل مرزا نے ڈبلن میں سولیسٹر امتیاز خان کے ساتھ خاصوصی گفتگو کی ہے آئی آپ کو دکھاتے ہیں جی سکتا ہم موجود ہیں آئی ایم کے سویسٹرز میں پرنسپل سویسٹر ہے یہاں کے جو امتیاز خان ان کی طرف سے سٹیٹ کو ہائی کوٹ میں چالنج کر دیا گیا ہے انڈاکومنٹڈ سکین کے اوپر ان سے پوچھتے ہیں کہ انڈاکومنٹڈ سکین میں جو فلاز ہیں جو لوگوں کی طرف سے جو جو ان کو ریکویسٹ آ رہی ہیں وہ کس لیبل کی ہاں اور سٹیٹ کا اس کے اوپر کیا ریپلائی ہوگا انڈاکومنٹڈ سکین کو جو آپ نے چالنج کیا ہے ہائی کوٹ میں اس کی کیا ریزنز ہیں فیصل پہلے تو بہت شکریہ ٹائم دینے کا یہ جو سکین انڈاکومنٹڈوز کیا ہے منسٹر نے ریسنٹلی انڈاکومنٹڈ لوگوں کے لیے اس کو ہم نے مختلف فیلو سے سٹیڈی کیا کہ اس کے جو ویکنسز ہیں یا اس میں جو پوائنٹس موجود ہیں جس میں لوگوں کو ایکسکلوٹ کیا گیا کہ اس کو کس طرح ہم اس کیم کے ایم بیٹ میں لائے تو اسپیشلی جو ادھر سٹوڈنٹ ہیں جو لوگ لیگل آئے تھے کسی ٹائم وہ لیگل ادھر رہ رہے تھے مگر وہ ایک سٹیج پہ آ کر انڈاکومنٹ ہوئے اور اس طرح کے لوگ جو بڑے مارجنلی جس کا ویک یا ٹو ویک یا تری ویک سے وہ اسے لاک آؤٹ ہوئے سکیم سے تو ہم نے اس پرٹیکولر پوائنٹ کو ایک ٹیسٹ کیس ہم نے ہائی کورٹ میں کیا ہے اس مانڈے کو اس پر جسٹس مینن نے لیو گرانڈ کیا ہے اور منسٹر کو ہائی کورٹ نے طلب کیا ہے فورت اپ اپریل تک کہ وہ اپنا جواب دائر کرے ہائی کورٹ میں اس ٹائپ کی سکیم کو ایکس گراسی ہے سکیم بولتے ہیں لاو میں منسٹر کے ساتھ ایک انہیرنٹ ڈسکریشنری پاور ہوتی ہے کہ وہ مطلب کسی کو انکلوٹ کرے یا نہ کرے مگر پھر ڈسکریشن کی جب بات آتی تو ڈسکریشن انفیٹر نہیں ہوتی ہمارے ہاتھ بڑے اچھے کیس لا موجود ہے جس طرح ایزن واقع کے ایک کیس ہے ہمارے ہاتھ آئیرش ہائی کورٹ کا پھر ای ایو کا ایک کیس ہے ہمارے ہاتھ جو بھی آئیرش ہائی کورٹ کا ہے اور بریٹش گیس کا ایک کیس ہے انگلینڈ کا یو کے کا وہ بہت ایک زبردست قسم کی آتھارٹی ہے جن سب کیسز میں یہ مطلب جیجمنٹ ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی سارا پولیسی آتی ہے تو ایٹ شوڑنٹ بی سو ریجڈ تو اس ٹائم ہم سپیشلیس کی ریجیڈیٹی کو چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا کلائنٹ ہے شوشن ٹمرکار نام ہے اس کا نیپال سے تو میرلی اس کو ٹوئنٹی سیون ڈیس سے سکیم سے لاک اوٹ کیا گیا ہے تو ہم اس طرح کے سارے جتنے بھی اپلیکنٹ ہیں یہ کتنے اپلیکنٹ آپ دیکھ رہے ہیں جو ابھی تک ہم نے اپنی اسیسمنٹ کیے تو تقریباً آزار سے لے کر پندرہ سو سو لوگ اس طرح موجود ہیں جو ویک سے دو ویک سے یا کچھ ویکس یا مہینے دو مہینے کے حساب سے اس سکیم سے لاک اوٹ ہوئے تو ہم سب کو انوائیٹ کرتے ہیں اور ہم منسٹر پر مطلب یہ ایک لیگری طور پر ان کو کنونس کر رہے کہ ان کو انکلوڈ کیا جائے سکیم امتیاز کا کہنا ہے کہ تقریباً ہزار سے پندرہ سو کے قریب ایسے انڈیویجیلز یا فیملیز ہیں جو انڈاکومنڈیٹ سکیم کا حصہ نہیں بن پائے کچھ دنوں کے صرف مارجن کی وجہ سے لیکن امتیاز کی جو کوشش ہے کہ ہائی کورٹ میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک ریلیف نکالا جائے اور اس میں حاصل پر جو جسٹس فر سٹوڈنٹس کے جو سٹوڈنٹس ہیں انہیں بھی ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو ریلیف ملنے کی امید ہے اور پاکستانیوں کے بھی ایک بڑی تعداد ہے جو اگر اس میں کوئی اچھا ڈیسین آ جاتا ہے تو اس میں انہیں بھی ریلیف ملے گا جو امریکہ میں تیونات پاکستانی صفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے یوم پاکستان کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں اوگرسیس پاکستانیوں اور دیس میں موجود ہم وطنوں کو مبارک بات پیش کی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ دن ہمیں اس عظیم مقصد کی یاد دلاتا ہے جس کے لیے یہ وطن عزیز لاکھوں قربانیاں دے کر حاصل کیا ہم سب کو قائد آزم کی 23 مارچ کی تقریب کو پھر سے سننے کی ضرورت ہے انہوں نے اور کیا کہا یہ دیکھتے ہیں یوم پاکستان کا تاریخی دن ان عوامل کو یاد کرنے کا دن ہے جو قرارداد پاکستان کی بنیاد بنیتے ہیں ان عوامل کے ساتھ ساتھ آج کا دن اس عظیم مقصد کی یاد دلاتا ہے جس کے لیے وطن عزیز مورز وجود میں آیا اس دن کو بھرپور انداز میں منانے کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسلوں کو قرارداد پاکستان کے مقاصد اور اس کی اصل روح سے روشناس کروائیں میں گزارش کروں گا اپنے تمام دوستوں سے کہ وہ قائد عاظم کی 23 مارچ 1940 کی جو تقریر تھی اس کا ایک بار پھر متعلیہ کریں اور اس پہ اس متعلیہ سے ان پہ واضح ہوگا کہ کس طرح یعنی قائد عاظم نے آج سے 82 برس پہلے جن خدشات کا اظہار کیا تھا وہ کس طرح آج ہمارے خطے میں رنما ہونے والی ڈیولپنٹس کے حوالے سے حقیقت ثابت ہو رہے ہیں میں آج کے اس تاریخی دن کی مناسبت سے امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو گزارش کروں گا کہ میری آپ کی ہم سب کی پہچان ہمارا ملک ہے اور وطن عزیز کو ترقی کی منزل مقصود پر پہنچانا ہمارا سب کا مشترکہ فرض ہے اور جس برپور انداز میں پاکستانی کمیونٹی نہ صرف وطن عزیز اور امریکہ کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈال رہی ہے بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو مضبوط بنانے بنانے میں جس طرح سے کردار ادا کر رہی ہے ہم کو اس پر بہت زیادہ فخر ہے اور آپ سب کی ان خدمات کو حکومت پاکستان اور پاکستان کے حوام نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آئیے آج ہم سب مل کر ان کوششوں کو جاری رکھنے کا عزم نو کرتے ہیں 23 مارچ یوم پاکستان کے موقع پر جرمنی کے شہر فرنک فرٹ میں پاکستانی کونسل خانے میں خوبصورت تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی نے جوش اور ولولی کے ساتھ شرکت کی اس موقع پر پرچن کو شائع بھی کی گئی مزید احوال نمائندہ 92 نیوز اسغر مرزا کی اس ٹپورٹ میں جرمنی کے شہر فرنک فرٹ میں بھی پاکستانی کونسل خانے کی فضاء پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گونجوٹھی ساتھ تقریب میں شریک ہو کر وطن سے والہانہ محبت کا اظہار کیا کونسلر جنرل زاہد حسین نے سبز ہلالی پرچم کو ہوا میں بلند کیا اور پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا گیا جومی ازادی کی اس تقریب میں کثیر تعداد میں پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی اس موقع پر پاکستان زندہ باد کے نارے لگا کر وطن سے محبت کا اظہار کیا گیا اس موقع پر کونسلر جنرل زاہد حسین نے وزیراعظم پاکستان اور ہیڈ آف چانسری شفاعت کلیم بھٹک نے صدر پاکستان کا قوم کے نام پیغام پڑھ کر سنایا نائنٹی ٹونیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کونسلر جنرل زاہد حسین نے کونسل خانے کی جانب سے دور اور نزدیک سے تشریف آئے تمام افراد کا شکریہ ادا کیا یوم پاکستان کے موقع پر میری جانب سے اور پاکستان کونسلیٹ کی جانب سے جرمنی میں مقیم اور دنیا میں جہاں کہیں بھی پاکستانی بستے ہیں ان سب کو بھیروں مبارک بات آج کا دن ہمارے لیے دھوری خوشی بھی لے کر آیا ہے اس کی جو مثال ہے وہ پاکستان میں او آئی سی کا وزراء خارجہ کا اجلاس بھی ایک ہمارے اعزاز میں جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو پرچم کشائی کی تقریب ہوئی اس میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی ہمیں بڑی خوشی ہے کہ یہاں پہ اتنی تعداد میں پاکستانی تشریف لائے آج کا دن اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم جہاں کئی بھی ہوں جس حیثیت میں بھی ہوں اپنے ملک پاکستان کی ترقی اور اس کی نیک نامی کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں دیگر شرکاں نے بھی وطن سے محبت کا اظہار کچھ ہیوں کیا آج ہم 23 مارچ کے موقع پر اپنی کونسلیٹ فرنکفورڈ میں آئے اور اس عظم کا اظہار کیا کہ اپنے ملک کے ساتھ اسی طرح کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ ہمارے ملک کی ترقی اور اس کی بقا میں اسی طرح حصہ ڈالیں گے جو بھی ہم ادھر سے اورسیت پاکستانی کر سکتے ہیں ہمارے بانی ہمارے قائد قائد عظم محمد علی جنہ نے منظور کیا ان کی قیادت میں منظور ہوئی جس چیز کا اسلام بھی ہمیں درست دیتا ہے رنگ نسل قوم پنجابی پتھان سندھی بلوچی فرقہ واریت ان سب کو پسے پوچھ ڈال کر سب سے پہلے ہم سب اللہ تعالی سے مددکار اور اللہ تعالی کے پیروکار ہیں اور سب سے پہلے ہمیں پاکستان ہیں تقریب کے اقتدام پر ملک پاکستان کی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لیے اجتماعی دعا مانگی گئی اور کیک کاٹا گیا قانصر خانے کی جانب سے حاضرین کی توازو کے لیے لذیذ روایتی کھانوں اور گرمہ گرم چائے کا بھی انتظام کیا گیا تھا جرمنی کے دارالحکومت برلنگ میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے یوم پاکستان کی بلوکار تقریب سے جائی گئی پاکستان ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں سفیر پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے قومی ترانے کے دوروں کے ساتھ پرچم گشائی کی فضا ملی لغوں سے گونشتی رہی تفصیلات مرزا روحل بیک کی رپورٹ میں دنیا بھر کی طرح جرمن دارالحکومت میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر احتمام پاکستان ہاؤس میں 23 مارچ کے حوالے سے خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں تینوں پاکستانی افواج کے افسران کے علاوہ پاکستانی اور جرمن کمیونٹی کے افراد نے بھر پور شرکت کی تقریب میں صدر پاکستان عرف علوی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خصوصی پیغامات پڑھ کر سنائے گئے سفیر پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے قومی ترانے کی دھن میں پاکستانی پرچم ہوا میں بلند کیا تو شرکہ ملی جوش و جذبے سے سرشار ہو گئے مسلح افواج کے افسران نے سلامی پیش کی شرکہ نے ملی نغمے پیش کر کے محول گرما دیا سفیر پاکستان نے ننے بچوں کے حمراہ یوم پاکستان کا کے کاتا تو فضا تالیوں سے گھونج اٹھی تقریب میں سفیر پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن تجدید اہد وفا کا دن ہے آج کا یہ دن ہم سب کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے ہم سب کو پاکستان کی معاشی ترقی اور تعمیر کے لیے بھرپور کوشش کرنا ہوگی آج 23 مارچ یوم پاکستان ہم اپنے تجدید اہد کے لیے پاکستان ہاؤس برلین میں جمع ہوئے ہیں یہاں ہمارے پاکستانی بھی ہیں جرمن دوست بھی ہیں امبیسی کے لوگ تو ہیں ہی اور یہ ایک تجدید اہد کا دن ہے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ اکنومکلی طاقتور شریٹیجکلی طاقتور سے طاقتور ملک دیکھنا چاہتے ہیں اسی کی طرف ہم یہ کاوش کرتے ہیں کوویٹ کی وجہ سے یہ پاکستان ہاؤس کے لون میں کھلے آسمان میں تقریب کر لی اگلے سال اب رسٹکشنز ختم ہو رہی ہیں انشاءاللہ جو ایک ریسپشن ہوا کرتا تھا وہ بھی ضرور کیا جائے گا تو ایم ویری کریٹ فول ہم بہی ہیپی جی کہ پاکستان کا جھنڈا یہاں ہم برلین میں بلند کرتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہماری دعائیں اپنے ملک کے لیے پاکستان زندہ بات تقریب کے شرکہ کا کہنا تھا کہ رب کریم کا شکر ہے کہ آج ہم یہ دن منا رہے ہیں ہم بطور اوورسیز پاکستانی اپنے وطن کے لیے جو کچھ بھی کار سیکنگے کریں گے تقریب کے آخر میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پاکستانی کمیونٹی اور سفارت خانے کی نمائی شخصیات اور افسران کو تعریفی اثناء سے نوازا گیا آخر میں شرکہ نے گروپ فوٹو پنوایا اور اس کے بعد تقریب اختتام پذیر ہو گئی مرزا روحیل بیگ نائنٹی ٹو نیوز برلن جرمنی آسٹریا کا شہر ویانہ کی فضا بھی پاکستان زندہ بات کے ناروں سے گھونچ اٹھی پاکستانی سفارت خانے میں یوم پاکستان کی پروکار تقریب میں اوورسیس پاکستانیوں نے فاملیز کے ہمراہ بھرپور شرکت کی اس موقع پر سفیر میں پاکستان آفتاب احمد خوکر کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیلیوں کے حق کے خود ارادیت کی جدو چوہت کی سیانسی افلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا دیکھیں اکرم باجوا کی رپورٹ آسٹریا کے دارالحکومت ویانہ میں سفیر پاکستان آفتاب احمد خوکر کی زیر پرستی 23 مارچ یوم پاکستان کی مناسبت سے سفارت خانہ پاکستان میں پروکار تقریب ہوئی جس میں اوورسیس پاکستانی بڑی تعداد میں شریک ہوئے تقریب کا آواز سیکریٹری کمیونٹی افیرز کانسلر جنرل تاہر عباس جنریوہ کی تلافت قرآن پاک سے ہوا موسیقی 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 سفیر پاکستان آفتاب احمد خوکر نے جیسے ہی سبز حلال پرچم بلند کیا فضا تالیوں سے گونجوٹھی پرچم کشائی کے بعد سفیر پاکستان آفتاب احمد خوکر نے صدر مملکت اور وزیراعظم پاکستان کے قوم کے نام پیغامات پڑھ کر سنائے ہماری پہچان ہماری جان پاکستان ہے ہمارا ہر ترزے عمل درکنے والوں لوگوں کو یہی کرتا ہے کہ ہمارے نام نہیں یاد رہتے ہیں صرف یہ کہ پاکستانی نے یہ کام کی اور جو اچھا کام کریں گے اس کی یادیں ہمیشہ چھوڑ جائیں گے اور جو اچھا کام نہیں کریں گے اس سے ہمارا جو تاثر ہے خراب ہوگا اور دوسری یہاں کی حکومت پھر ایسی پالیسیاں تشکیل دے گی جس میں ہمارے لوگوں کے لئے مشکلات ہوں گی اور ہمارے جو لوگ پاکستان سے باہر آکے روزگار کی مواقع تلاش کرتے ہیں ان کے لئے مشکلات پیدا ہوتی ہیں اسٹیج سیکرٹری کے فرائز ہیڈ آف چانسلری لیاقت وڑائچ نے ادا کرتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی کو یوم پاکستان کی تقریب میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا اور حاضرین شرکا کو یوم پاکستان کی مبارک بات پیش کی سفیر پاکستان آفتاب کھوکر نے کمیونٹی سے مختصر خطاب میں کہا کہ یوم پاکستان ان بانیوں کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے منایا جاتا ہے جن کی خدمات اور قربانیوں کی بدولت برے صغیر کے مسلمانوں کے لئے ایک الہدہ وطن وجود میں آیا یہ پاکستان کو ایک مضبوط اور خوشحال ملک بنانے کے لئے ہمارے عظم کے اعادہ کا دن ہے سفیر پاکستان آفتاب احمد کھوکر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خدرادیت کی جدوجہد میں ان کے سیاسی اخلاق اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا سفیر پاکستان اور دیکھر شرکاں نے نائنٹی ٹونیو سے گفتگ کرتے ہوئے پاکستان کے خوشحالی سلامتی اور ترقیقی کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا موسیقی پاکستان کشمیریوں کے چیزار کیا سلامتی اور پاکستان کشمیریوں کے لئے پاکستان اللہ تعالیٰ پاکستان کو اکٹھے ہوگی ہمیں تاکہ آنے والی پاکستانی کو مسئلہ نہ ہو اور قوم کے لیے سپیشل پیغام ہے کہ یونٹی فیتھ اور ڈسپلن اس کو پنائے رکھے آگے ہم زندہ قوم کے ساتھ زندہ رہے ہیں تمام پاکستانیوں کو تئیس مارچ پر آباد دیتا ہوں اور ساتھ یہ اہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب تک دنیا رہے گی پاکستان بھی رہے گی اور پر آزاد پاکستان ہمارے بزرگوں کو قربانیوں سے یہ عمل ہمارے وجود میں آیا ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ترقی دے اور اس کی سلامتی کے لیے دعائے کریں گے پاکستان کو ترستہ آباد دیتا ہوں اور مہین اور دیت ساللہ pousکروں کے بہت ساڑے گی اور اپنے 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 کی سامن جب ترستی ہیں کہ ہم پاکستان ایک پاکستان کا تو اپنی آزاد سے جزیں گزاری ہمیں ہر کسی کا موقع اور ہر کسی بھی ہمکچے جزیں گزاری ہیں کہ ہم بھی اپنے ملک کے لیے اپنے درنہ تموراں normalmente حائل بالی اور دیکھوں کے ساتھ شانہ وشانہ پوری پاکستانی قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج یوم پاکستان کے حوالے سے یوم قرارداد پاکستان جو ہے ہماری ماضی کی آئینہ دار نہیں ہے بلکہ اس سے حال اور مستقبل بھی ہمارا جڑا ہوا ہے یوم قرارداد پاکستان نئی نسل کے لیے ایک ایسی مفید قرارداد ہے جس کے بارے میں ان کو معلومات اصل کرنی ہوگی آخر میں سفیر پاکستان آفتاب احمد کھوکر نے پاکستانی کمیونیٹی کی خاتین اور مرد حضرات کے ساتھ مل کر یوم پاکستان کا کیک کٹا تقریب کے اختتام پر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی اکرم باجوہ 92 نیوز ویانہ دنیا بھر کی طرح استیلیا میں بھی یوم پاکستان نہایت مولی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا سیڈنی، ملبرن اور برسبین میں بھی تقریبات کا انعقاد کیا گیا جبکہ مرکزی تقریب پاکستان ہائی کمیشنر کیمبرہ میں منقض ہوئی جس میں تین مسلحہ فاش کی زیرے تربیہ تفسران اور کیریٹس کے علاوہ بچوں اور خواتین کی کثیر تعداد میں شرکت کی جس سے ہائی کمیشنر زہید حفیظ چودری نے خیطاب بھی کیا ہے دنیا بھر کی طرح استیلیا میں بھی یوم پاکستان نہایت ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا سیڈنی، ملبرن اور برسبین میں تقریبات منقض ہوئی جبکہ مرکزی تقریب پاکستان ہائی کمیشن کیمبرہ میں منقض ہوئی جس میں تینوں مسلحہ فاش کے زیرے تربیہ تفسران اور کیریٹس کے علاوہ بچوں اور خواتین کی کثیر تعداد میں شرکت کی جبکہ کمیونٹی کی نمائنگی مختلف عہدے داران نے کی تقریب کا آواز تلاوت اکلوم پاک سے کیا گیا تلاوت کے بعد ہائی کمیشنر زہد حفیظ چودری نے سبزہلالی پرچم لہرائیا اس کے بعد ڈپٹی ہائی کمیشنر عائشہ سعید نے صدر مملکت آریف الوی اور وزیر اعظم عمران خان کے یوم پاکستان کے حوالے سے کمیونٹی کے نام لکھے گئے پیغامات پڑھ کر سنائے ہائی کمیشنر زہد حفیظ چودری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسٹریلیا میں پاکستانی جس طرح اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے باعث فخر ہے جس کی مثال بہترین شہری کا احزاز پانے والے محمد علی ہیں جن کو کیمبرہ کی حکومت میں ایسے ہواڈ سے نوازا ان کا مزید کہنا تھا کہ بائیس اپریل سے قومی ائرلائن پی اے ایے اپنا آپریشن لاہور اور سیڈنی کے درمین شروع کر رہی ہے تقریب میں بہترین شہری کا احزاز پانے والے محمد علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ قدشتہ دو دہائیوں سے بلا تفریق اور بلا امتعاز خدمت کر رہے ہیں مقامی آرٹسٹ امیر احمد نے محمد علی کو ان کی خدمات کے سلے میں ان کا پورٹرٹ پیش کیا تقریب خواتین اور بچوں نے ملی نقمے پیش کیا جبکہ اقبال خان نے بھی خصوصی گیت سنایا تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے خبر آپ نے جانی اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہے ہیں نائم کیٹو نیز کیوکے